دوستو یوں تو کینیڈا کو ایک انگریز ملک ہونے کا عزاز حاصل ہے مگر کہ آپ جانتے ہیں کہ 600 سال پہلے تک کینیڈا دنیا کے نقشے پر ہی موجود نہیں تھا کینیڈا کی دریافت کا سہرہ فرانس کے ایک ملہ جیکو اسکارٹر کو جاتا ہے جنہوں نے 1534 میں پہلی بار ایٹلانٹک اوشن پر امریکہ کی اجاد کے بعد امریکہ سے ایک طویل سفر کر کے نورت امریکہ کی نزدیک ترین ایک وسیح خطہ دریافت کیا تھا جو آج کینیڈا کہلاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کینیڈا کی مکمل تاریخ کا مختصر احوال بتائیں گے کہ کیسے کینیڈا فرانسیسیوں نے دریافت کیا ہزاروں سالوں سے کینیڈا میں کون سی اقوام آباد تھی اور کینیڈا ایک خودمختار ملک کس صدی میں بنا تھا کینیڈا کی مکمل معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے میں ہوں محمد علی آوان ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویورز کینیڈا اب برائی آزم شمالی امریکہ میں واقع ایک ترقی یافتہ ملک ہے کینیڈا کے چاروں اطراف ایٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین بہتے ہیں کینیڈا کا رکبہ 98 لاکھ مربع کلو میٹر ہے رکبے کے لحاظ سے کینیڈا روس کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے کینیڈا کے عبادی 3 کروڑ 80 لاکھ افراد پر مشتمل ہے رکبے کے لحاظ سے کینیڈا میں فی مربع کلو میٹر پر صرف تین افراد رہتے ہیں تحقیق دانوں کے مطابق کینیڈا یورپی کالونی بننے سے پہلے بھی پچاس ہزار سال تک آباد کھتا رہا ہے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ پچاس ہزار سال پہلے ایشیا سے ہومو سیپین انسان یہاں آ کر آباد ہوئے تھے یہ ہومو سیپین انسان یورپ اور امریکہ کے درمیان واقع ان جزیروں پر سے گزر کر یہاں آباد ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب گئے تھے یوں امریکی انسان کا ایشیای انسان کے ساتھ جب رابطہ ٹوٹا تو کینیڈا والے ہومو سیپین انسان بھی امریکہ میں پھنس گئے تھے دو ہزار قبل مسیح میں کینیڈا میں پہلی بوڈی لین تہذیب قائم ہوئی تھی اس کے علاوہ کینیڈا میں گیارہ سو بیالیس میں مختلف قوموں نے مل کر ایک قبائلی حکومت اور اکیوز کنفیدریشن بھی قائم کی تھی پندرمی صدی عیسوی میں امریکہ کی دریافت کے بعد جب یورپی بحری جہازوں نے آس پاس کے بھی جزیرے دریافت کرنے شروع کر دیئے تو پندرہ سو چونتیس میں فرانس کے ملہ جیکوز کارٹر نے کینیڈا کے ساحلی علاقے کو بھی جہاز رانی کی مہم کی ایک سیریز کے بعد دریافت کر لیا تھا ناظرین کینیڈا کے نام کی تاریخ بھی انتہائی دلچسپ ہے دراصل جیکوز کارٹر نے کنیڈا کے جس ساحل پر اپنا بحری جہاز لنگر انداز کیا تھا اس کے کنارے پر ایک گاؤں آباد تھا جس کا نام کاناتا ہے کارٹر نے اس گاؤں کو فرانس کی اولین کالونی ڈیکلیئر کر کے اسے نو دریافت شدہ سارے ملک کا نام کاناتا گاؤں سے منصوب کر کے کنیڈا رکھ دیا تھا سولویں صدی میں فرانس نے کنیڈا کے تمام علاقوں کو فتح کر کے اسے اپنی کالونی بنا دیا تھا یہاں کے مقامی لوگوں کی اکثریت یورپی اقوام کی بیماریوں سے ہلاک ہو گئی اور بچی کچی مقامی لوگوں نے نئے اجنبی لوگوں کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا تہم مقامی ریاست محفوظ رہی تھی سولہ سو چار میں کنیڈا میں پہلا یورپی شہر فلوریڈا میں قائم ہوا تھا سولہ سو آٹھ میں فرانس کے ایک مہم جو نے موجودہ کیوبک سٹی تعمیر کیا اور یہاں باقاعدہ قلعہ بنایا تھا اسی عرصہ کے دوران کنیڈا میں پانچ کالونیا اور ایک مقامی سلطنت ای روکیوز قائم ہوئی تھی ای روکیوز سلطنت کے ساتھ ان کالونیا کی تجارتی تعلقات تو قائم تھے تاہم وقفے وقفے سے جنگیں بھی ہوتی رہتی تھی بلاخر ستنہ سو ایک میں یہ مقامی ریاست بھی ختم ہو گئی تھی سولویں اور سترویں صدی میں انگریزوں نے فرانس کی کنیڈین کالونی پر قبضہ کرنے کے لیے کئی جنگیں کی مگر کنیڈا کے اس کالونی کے بہادر گورنروں نے فرانس کی دیگر کالونیوں کی ہارے جانے کے باوجود بھی برطانیہ کا برپور مقابلہ کیا تھا اور اپنی خودمختاری برقرار رکھی تھی تاہم ستنہ سو تریسٹ میں پیرس میں فرانس اور برطانیہ کی سات سارا جنگ کے بعد جو امن معایدہ ہوا اس میں کنیڈا اور امریکہ کی تمام فرنچ کالونیاں تاج برطانیہ کی کالونیاں بن گئی تھی ناظرین ستنہ سو تریسٹ سے اٹھارہ سو سرسٹ تک کنیڈا ایک برطانوی کالونی تھا کنیڈا بھی امریکہ کی تیرہ برطانوی کالونیوں کے ساتھ ایڈمنسٹریٹیو کالونی کا درجہ رکھتا تھا تاہم جب امریکہ کی تیرہ کالونیاں نے آزادی حاصل کی تو انہوں نے اپنی فوج کنیڈا میں بھی بھیج دی لیکن کنیڈین عوام برطانیہ کے وفادار شہری تھے انہوں نے برطانی فوج کے ساتھ مل کر اپنے ملک کا دفاع کیا یوں ستنہ سو تریاسی میں معایدہ پیرس کے بعد کنیڈا اور امریکہ کی جنگ ختم ہو گئی تھی جس کے بعد کنیڈا اور امریکہ کے درمیان بین الاقوامی سرحد بھی قائم کی گئی تھی ویورز اٹھارہ سو سرچٹ میں کنیڈا کے ساتھ شمالی امریکہ کی کچھ مزید کالونیاں بنا کر کنیڈا کو نیم خودمختاری دے دی گئی تھی تاہم انیس سو اکتیس میں کنیڈا نے کنفیڈریشن سے الگ ہو کر مکمل خودمختار ملک کی حیثیت حاصل کر لی تھی لیکن کنیڈا نے برطانیہ سے مل کر مکمل طور پر سیاسی تعلق نہیں توڑا اور رائل خاندان کو اپنا اعزازی سربراہ بنا دیا تھا یوں کنیڈا میں آج بھی آئینی بادشاہت ہے تاہم ملک کا حقیقی خودمختار حکمران کنیڈیت صدر ہی ہوتا ہے ناظرین اب ہم کنیڈا کی تاریخی شہروں کا ذکر کریں گے جس سے ہم کنیڈا کی تاریخ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں گے کنیڈا کا پہلا شہر سینٹ جان تھا جو سولہ سو میں فرانسیسی تاجروں نے آباد کیا تھا اس کا دوسرا تاریخی شہر کیوبک سینٹی ہے جو سولہ سو آٹھ میں قائم ہوا تھا اس کے علاوہ اس کا تیسرا بڑا تاریخی شہر مونڈریال ہے جو سولہ سو بیالیس میں قائم ہوا اب ہم کنیڈا کی معاشی ترقی کا بھی ایک تاریخی جائزہ لیں گے سولوی صدی سے پہلے جو یہاں قبائل رہتے تھے وہ صرف شکار کیا کرتے تھے تاہم فرانسیسیوں نے سولوی صدی میں کنیڈا میں فرشیریز کی بہت بڑی سنت قائم کی تھی ستروی صدی میں ہیورپی آبادکاروں نے یہاں کے جنگلات اور قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کنیڈا میں موڈرن انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کی تھی اور یہاں کئی کارخانیں کھولے گئے تھے اٹھارہ سو ساٹھ میں انگریزوں نے کنیڈا میں پہلی بار ریلوے کا نظام قائم کیا جس سے کنیڈا اور امریکہ کے وسیعت جاتی تعلقات قائم ہوئے تھے کنیڈا اپنی معاشی تاریخ میں ایک خوشحال ملک نظر آتا ہے اسی لئے آج کنیڈا ایک کھرب ڈالر سے زائد کے ذر مبادلہ کے ساتھ دنیا کی سولوی بڑی اہم معاشیت ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت شکریہ